اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایفیکس آف سلیپ ٹپرویشن کے بارے میں سلیپ ٹپرویشن کیا ہوتا ہے جب بہت عرصے سے ہماری رات کی نیند پوری نہیں ہو ری یا پھر ہم ٹکرو ٹکرو میں سوتے ہیں یا پھر رات کو ہم صرف چار سے پانچ گھنٹے کی نیند ہی پوری کر پاتے ہیں ماہرین کے مطابق تقریباً ایک انسان کو آٹھ سے نو گھنٹے کی رات کی نیند پوری کرنی چاہیے بلکہ آئیڈل سلیپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم نو گھنٹے کی رات کی اکھٹی نیند پوری کرتے ہیں اب میں یہ اس نیند کی بات نہیں کر رہی سلیپ ٹپرویشن یہ نہیں ہے کہ تین چار دن سے آپ کو نیند نہیں آ رہی اور پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آبویس چینجز آپ کے موڈ آپ کے بہیوئر میں آئے ہوں گے آپ چچڑا پن محسوس کریں گے آپ کو سستی فیل ہوگی کسی سے بات کرنے کا دلنے کرے گا تھکاوٹ ہوگی عجیب سی یہ تو تین چار دن کی نیند پوری نہیں ہوئی میں لانگ ٹپ سلیپ ٹپرویشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں یعنی کہ بہت عرصے سے یا کچھ مہینوں سے آپ کی نیند بلکل بھی پوری نہیں ہو پاری یا آپ بہت کم سو رہے ہیں رات کے وقت جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر سیلز ٹیشوز کی رپیئرنگ چل رہی ہوتی ہے جو سیلز یا جو ٹیشوز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں ہماری باڈی نیند کے اندر ان کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے ان کو رپیئر کر رہی ہوتی ہے واپس فنکشنل بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہم تب کرتے ہیں جب ہم رات کی نیند 81 نیند پوری کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند کی بھی 5 stages ہیں اور یہ 5 وی stage ہم تب ہی وچیف کرتے ہیں جب ہم رات کو ایک لمبی نیند کافی گھنٹوں کی یعنی 9 گھنٹوں کی نیند ہم پوری کرتے ہیں جس کو rapid eye movement کہتے ہیں یہ نیند کی 5th stage ہوتی ہے اور اسی stage میں جا کر ہمارے cells کی اور ہمارے tissues کی repairing ہو رہی ہوتی ہے جب ہم دپہر کو ٹکرو ٹکرو میں نیند پوری کرتے ہیں جس کو ہم ناب کہتے ہیں وہ جو نیند ہے کبھی بھی ایک اکھٹی نیند کی برابری نہیں کر سکتی کیونکہ جب ہم رات کو پورے نو گھنٹوں کی نیند لیتے ہیں تو ہم ففت سٹیج اچیف کر پاتے ہیں جہاں پہ ہمارے سیلز ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ٹکرو ٹکرو میں نیند پوری کرتے ہیں تو ہم یا پھر پہلی یا دوسری سٹیج میں ہی رہتے ہیں اس کے بعد ہم اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم دو گھنٹے کے لیے ہی سویں گے یا پھر ایک گھنٹے کے لیے ہی سویں گے اب چلتے ہیں اپنے تھرڈ سائیڈ ایفیکٹ کی طرف جو کہ ہے ایجنگ فاسٹ یا پھر سکن ڈیامیج جب ہم کم نیند لیتے ہیں تو ہماری بارڈی سٹریس ہارمن ریلیز کرتی ہے جسے کارٹیسول کہا جاتا ہے جب کارٹیسول کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے بارڈی کے اندر تو وہ سکن کولاجن کو ڈیامیج کرتا ہے سکن کولاجن ایک پروٹین ہے جو ہماری سکن کو نرم اور مرائم رکھنے میں کام آتی ہے اور جب سکن کولاجن ڈیامیج ہو جاتی ہے تو ہم وقت سے پہلے ہی بڑھے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک اور چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے گروت ہارمن ہیں ان میں بھی ایمبیلنس کریئٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی ان کی پروڈاکشن میں بھی اور سکن جو ڈیامیج ہوئی ہوتی ہے اس کی رپیئرنگ رکھ جاتی ہے اس وجہ سے اپنے فورت سائیڈ افکٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے پور میمبری یا پھر ویک میمبری جب ہم کم نہیں لیتے ہیں تو ہماری میمبری بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے دماغ کا وہ حصہ جسے ہیبو کیمپس کہتے ہیں جو کہ نئی چیزیں سیکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے چیزوں کو یاد رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے وہ بھی اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا جو کنیکشن ہے نیورانز کے ساتھ وہ جو ہے افکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں ہم بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں ہم جو ہے میمبریز ہماری پختہ نہیں ہو پاتی ہم چیزیں پرانی یاد نہیں رکھ پاتے اور جو نئی چیزیں سیکھتے ہیں وہ بھی بھولنا شروع کر دیتے ہیں اب اپنے فیفت سائیڈ ایفیکٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے ویٹ کین یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کا ہی کہ ہم میں سے کوئی بھی ویٹ کین نہیں کرنا چاہتا لیکن انفورچنیٹلی کم نیند کا اس سے تعلق ہے جب ہم نیند کم لیتے ہیں تو ہمارے ہارمونز ایم بیلنس ہوتے ہیں اور جب ہارمونز ایم بیلنس ہوتے ہیں تو ہمیں بھوک لگنا زیادہ شروع ہو جاتی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ہماری ایپٹائٹ کے ساتھ ہارمونز ایم بیلنس ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم پھر بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ کم سو رہے ہیں بجائے کہ آٹھ نو گھنٹے وہ لوگ جو آٹھ نو گھنٹے کی نیند لے رہے ہیں تو وہ کم کھائیں گے کیونکہ وہ جاگ نہیں رہے ہوں گے اور وہ سو رہے ہوں گے جب ہم جاگ رہی ہوتے ہیں تو ہمیں راتوں کو کریونگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز بھی ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کھانا گنزیوم کرتے ہیں اور ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتے اور صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم لیزی ہوئے ہوتے ہیں پورا دن ہم یہ تھکن محسوس ہوتی ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایکسرسائز بھی نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے ہم بہت زیادہ ویٹ کین سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں I hope یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگ کو ہیلپ کرے گی یہ انڈسٹان کرنے میں کہ نیند کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے ہماری لائف میں کیونکہ ہم اپنی نیند کو بہت زیادہ پرائیوٹائز نہیں کرتے اپنی نیند کو سائٹ پر رکھتے ہیں یا تو ہم راتوں کو جا کر مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں فون کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ویسے ہم سونا پسند نہیں کرتے اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ سلیپ ڈپرویشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کن کن چیزوں کا جو ہے افیکٹ آپ کی باڈی پر ہو رہا ہوتا ہے کہاں کہاں آپ کو یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ جو ہے اپنی نیند کو سیریس لینا شروع کر دیں اور اپنی رات کی نیند خاص طور پر اکھٹی جو نیند پوری ہم کرتے ہیں آٹھ نو گھنٹے کی ضرور پوری کیجئے اللہ حافظ